اسلام علیکم و برکاتہ ہو کیسے ڈیر سٹوئنٹ سمید کرتا ہوں وہاں سب بلک ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوئنٹ سیکنڈی اور اردو کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ موسٹ 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 ایمپورٹنٹ ہیں مطلب جو پیپرز میں اگر پاس پیپرز کو سامنے رکھا جائے تو ان میں ان کے جو تداد ہے پوچھے جانے کی تو ایک ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ پانچ سے اوپر بار جو ہے وہ پاس پیپرز میں پوچھا گیا ہے تو یہ جو ہے اس طرح کی ایم سی کیوز ہیں مطلب موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ تو ان کو اچھی طرح دیکھ لی دیے گا اس کے لئے دیٹیل سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آرریڈی میں نے شیئر کیا ہوئے تھے تو وہ جو ہے آپ سارچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سیکنڈیا یا ٹویلتھ اردو ایم سی کیوز گیس بے ایچ پی ایس سے ایڈیوکیشن لکھ کر تو وہ ایم سی کیوز بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے یا پھر جو ہے آپ اوورال پاس پیپر جو ہے اس کو ایک دفعہ رویج کر لی جائے گا ان ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ یہ اس لئے آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ موس موسٹ ایمپورٹنٹ کون سے ہیں اور کافی ہاتھ تک ان میں سے پوچھا جانے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں تو مولانا زفریل خان کے مشہور اخبار کا نام تھا عظیمیدار قاضی جاہر بن منصور کے بیٹے کا نام تھا زبیر محمد بن قاسم کا جلوس کس شہر سے روانہ ہوا دمشق سے رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے یہ رسالہ ہے سوری سر سید احمد خان ریوڑ کہاں سے چر رہا ہے تو یہ جو بریکٹ میں ہیں یہ آنسر ہیں اس کے بعد قلم دوات میز پر ہیں کتاب چھپ گئی اور کویسٹن مارک جو ہے یہ علامت ہے سوال پوچھنے کی سوالیا کی تحریف ہے سوال پوچھنا اور اس کے بعد ہے یہ جو ہے علامت جملہ معاترزہ کی عدائیگی نگدائیہ کی تحریف ہے پکارنا ڈالنے کا جملہ بیسٹ جو بن سکتا ہے وہ ہے بچے نے کتاب ہار ڈالی فرائضی تحریک نے کس علاقے میں جنم لیا بہار زنی خیر تماشا ہوتی ہے سکتا کی تحریف ہے مکسر ٹھہراؤ اکبری کی شادہ ہوئی محمد آقل سے ڈاکٹر گل بارک کا تعلق تھا ڈنمارک سے علم اور نیک چلنے انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں ڈیش وہ بیمار ہے اس لئے کالی نہ آسکا تو اس کا ہے چونکے وقفہ کی علامت دی ہوئی ہے اوف کتنی گرمی ہے تو اس کے آگے علامت دی ہوئی ہے فجائیہ استعمال ہوتا ہے فجائیہ یا ندائیہ استعمال ہوتا ہے جذبات کی ظہار کے لئے عورت نے کہا ہم آتے ہیں میاں بیوی ہن سے خوشی رہتے ہیں نیکسٹ یہ ڈیفرنٹ علامت دیئے ہیں ڈبل انورٹڈ کوماز اس کے بعد ڈبل فل سٹرپ اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ کی علامت ہے کرنا اس کا بیس جملہ ہے وہ یہاں آیا کرتا ہے سیرت الامرین کس کی تصنیف ہے علامہ ابن جوزی کی سرسیہ ایمین خان کی انتقال کب ہوا اٹھارہ سو اٹھانوے کو گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے اس کا گھر بار اور دکان سب کچھ بگ گیا اکبری کی ہماکتیں کس ناول سے مخہوض ہے مرات الاروس الفاظ درزر یا حسب الزیر کے بعد کون سی علامت آئے گی تفصیلیا انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھے گئے اٹھارہ سو پچاسی جہاں جملہ موات رزق کو وہاں یہ علامت استعمال ہوتی ہے اٹھنا وہ شیر دیکھتے بھاگ اٹھا وہ وین کی تریف کریں کسی کا قول اسی کے الفاظ میں لکھنا تفصیلیاں کی تریف کریں جب کوئی تفصیل دینی ہو وقفہ کی تریف کریں سخت سے زیادہ ٹھہراؤں کو وقفہ کہتے ہیں ختمہ کی تریف کریں اختتام جو ہوتے اس کو ختمہ کہتے ہیں محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے مخففات کے بعد کون سے علامت استعمال ہوتی ہے ختمہ کرتبہ کا قاضی کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج ویسے آپ نے جتنے بھی چپٹرز ہیں ان کے مصنف کا نام جو ہیں ان کی ٹیٹ و برد بغیرہ یاد رکھ کرنی ہے اور خاص طور پر آپ کی بک کی ایکسرسائز میں چاہے وہ نظمیں ہیں چاہے وہ غدلیں ہیں یا پھر وہ نصر اسباق ہیں ان کی ایکسرسائز والے امسکیوز بہت اچھی طرح جو ہے دیکھنی ہے علیکر کالیج یونیورسٹری کے درجے تک کب پہنچا انیس سو بیس میں پھر نوائے وقت جسپی سے پڑھا جاتا ہے کوسین کی علامت ہے نوائے محسن ملک نے حیدرباد دکا میں جو محکمہ کیا بندبست وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لئے جو علامت استعمال ہوتی وہ ہے رابطہ ڈیش جو ہے علامت مکمل ٹھہراؤ کی عمر بن عبدالعزیز نے مفات کبا کتنی دولت چھوڑی سترہ دینار کوسین کی تریف کریں چچا بھتیجہ لڑ پڑے مرض برتا گیا جون جو دعا کی ڈالنا کتے گمار ڈالو تین کلاس چار پلیٹیں اور ایک کپ ڈوٹ گئی عیوب عباسی کا گھر بارہ مہینے بنا رہتا تھا تھرڈ کلاس کا مہمان خانہ آپ چائے لیں گے یا پانی عدوی دنیا بند ہو چکا ہے اگر کسی کو پکانا یا بلانا ہو تو کون سی علامت استعمال ہوتی ہے انددائیہ یا فجائیہ مارکونی نے ویرلیس بنانے میں پہلی کامیابی حاصل کی اٹھارہ سو پی چانوے میں تفصیلیہ کی علامت ہے سخت سے زیادہ ٹھراؤں کے علامت استعمال ہوتی ہے گھر عورت کی جنت ہے مولو ندیریہ فارغل تحصیل تھے تلی کالی اس میں آپ لوگوں نے علامتیں جو ہیں بند جتنے بھی علامتیں ہیں یہاں پہ مستیک بھی ہو سکتی ہے میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے آپ کو نہیں کہتا یہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو آپ نے جتنے بھی علامتیں ہیں ان کو لازمی جو ہے وہ یاد کرنا ہے کہ علامتیں جو ہیں وہ کہاں پہ اور کیوں استعمال ہوتی ہے اور اس کا سین جو ہے وہ کیا ہے کون سا مطلب جیسے یہاں پہ دیفرنٹ تفصیلیہ کی رابطہ کی ووین کی کو سین کی ٹھیک ہے نا تو یہ سارے جو ہے آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے جو آپ کو بتایا ہے نصر سباک ہیں فلاصے والے ان کے ایکسسائز نظموں کے ایکسسائز اور اس کے بعد غزلوں کی ایکسسائز ان کی جو امس کیوز ہے وہ دیکھ لینی ہے باقی جیسے صحیح الفاظ کا چناؤ ہے جیسے عدوی دنیا بند ہو چکا ہے اب دنیا ویسے جو ہے لوگ پر دنیا ختم ہو گئی تو اس طرح پڑھتے ہیں لیکن عدوی دنیا کیونکہ ایک رسالہ یا میگزین ہے تو اس لیے یہ وہ چکا ہے تو اس طرح جو ہے آپ تھوڑا سوچ کر جو ہے وہ یہ والا جو الفاظ ہیں ان کا درست جو چوز کرنا ہے تھا تھی تھا چکا چکی وغیرہ جیسے جتنے بھی ہیں تو یہ آپ نے تھوڑا مین کو پر زور لگا کہ وہ کرنا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کس کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اس پہ کون سا جو ہے وہ بیسٹ آپشن آئے گا تو بہت آسان ہے اردو کی ایم سی کیوز ان کو اچھی طرح کریں انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے آرام سے یہ نمبر جو ہے ایم سی کیوز کے آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے تو یہ بہت آسان ہے نمبر لینا پاس پیپر جو ہے پھر دیکھ لی جائے گا سارا ایک دو دفعہ پاس پیپر رسپانٹ لی جائے گا تب یہ آپ کی ایم سی کیوز جو بتیار ہو جائے گی وہاں کی چینل پر نہیں ہوئے چینل پر آج میں سبسکرائب کر دی جائے گا بیل آئیک آنگ پریش کر دی جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ